موسیقی 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 جی تیرامیسو ایک اٹیلین ڈیش ہے اس پہ ہم نے تھوڑا انڈینائز کرنے کے لئے کارڈمن پوڈر یوز کیا ہوا ہے کارڈمن پوڈر ہاں ہری الائچی ہری الائچی کارڈمن مطلب ہری الائچی اور تیرامیسو مطلب اٹیلین میں ہوتا ہے پک می اپ پک می اپ تو اس کو آپ نے کیا انڈینائز بنایا ہے انڈینائز کیا اس کو اٹیلین میں یہ لوگ اس میں شراب یوز کرتے ہیں ہم نہیں کرے گے ناظرین دیکھا آپ نے کس طرح شیف صاحب نے بتایا کہ اس ڈش میں شراب کا استعمال ہوتا ہے شراب ہمارے جسم کے لئے بہت زارہ ہانی کارک ہے اور اسلامی طور پر ممنوع ہے شیف صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کس طریقے سے آپ اس ڈش کو یہ کیا کیا انگریڈنٹس ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو بنائیں گے جی یہ کیا ہے یہ ہے ماسکو پنچیز ڈائیسو گرام اوکے یہ چوکلیڈ ہم صرف گارنچ کیلئے چوکلیڈ جی ہاں ڈاک چوکلیڈ ہمیں پانی آ رہا ہے بایسا ہمت بتائی اس کے بارے اور یہ ہے آئسن شگر 70 گرام 70 گرام جی ہاں اور یہ ہے گرین کارڈیمن اس کو ہم پنچ اسے پنچ کریں گے بلند کرنے کے بعد اس کا پاورڈ بنائیں گے پاورڈ بنائیں گے پھر استعمال کریں گے یہ کافی ہے اس کو میں نے شٹرانگ کیا ہے گہ بچ کیوں یہ جو ہم مکشر بنا رہے ہیں وہ sweet ہے اور یہ جو کافی تھوڑی bitter ہوگی جو کامبینیشنل کا سویت کا و بیٹر کا وہ بہت ہی مزے دار ہوگا کیا بات ہے اور نیکسٹ یہ ہے 200 گرام اس کو ہم weave کریں گے اچھا اور یہ ہے بسکٹ اسے لیڈی فنگر کہتے ہیں لیڈی فنگر یہ جو بسکٹ ہوتا ہے جی اگر آپ کو نہ ملیں تو آپ بیکری سے کوئی اور بسکٹ بھی لے سکتے ہو وہ ویڈی گوڈ ناظرین آپ یہ دیکھنے ہیں یہ بسکٹ بہت اچھا لگ رہا ہے دل تو چارہ میں کھالوں لیکن ہم اس کو استعمال کرنے والے ہیں اور شیف نے بتایا کہ یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے تھوڑا الگ ہے شیف کہتے ہیں کہ اگر یہ بسکٹ ہمارے باس نہیں ہے تو ہم کوئی بھی دوسرا بسکٹ اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل اچھا اور اسی طرح کا ہوگا جی ہاں بہت بہت شکریہ بسکٹ میں نے واپس رکھ دیا ہے شیف شروع کریں گے اس کو برانا جی ہاں جی بلکل پہلے ہم جی کارڈومن کو اور شگر کو مکس کریں گے مکس کر لیں گے جی ہاں بلندر کریں مکسر میں ڈال کے اور دیکھئے شیف کے پاس مکسر بلکل ریدی پوزیشن میں رکھا ہے جی ہاں ہم لے کلے تیار یہ تھوڑی سی گرینی لائچی جی اگر اس میں ڈال کریں گے ڈائریکٹ اس کو بلند کریں گے تو ہوگا یہ نہیں نہیں اگر آپ صرف کارڈومن کو بلند کرو گے تو اس کا پودر نہیں بنے گا اوکے تو اس کے ساتھ میں تو اس کے ساتھ میں شگر ڈالیں شگر ڈالنے پڑے گے شگر اور جو اس کی سیڈ ہے وہ ساتھ میں کرش ہوگی پھر یہ پودر بنے گا یہ شگر ہے یہ شگر ہے یہ کتری ڈالیں گے آپ ایک چمچ اگر آپ کارڈومن ڈال رہے ہو تو آدھا چمچ شگر ڈالو آدھا چمچ شگر اور ایک چمچ کارڈومن جی ہاں اس کے بعد اس کو بلند کریں گے اس میں پانی اور کسی جس کے لئے ہوگا نہیں نہیں اس کا پودر بنانا ہے ہمیں اوکے کیسا ہوا جی ابھی اور تھوڑا تھوڑا ساور بنانے کی ضرورت ہے جی دیکھیں کتنے سے خوشبو آری ہے کلی اس کو جی بہت اچھی بہت شاندر خوشبو آری ہے کارڈومن اور شگر مکس ہوگے جی ہاں اس کو آپ اس کے ضرورت ہے ابھی جی نہیں ابھی ہم اسے شرین کر دیتے جی جی اچھا اس کو ابھی بھی فیلٹر دمنا پڑے گا ہاں جی اوکے ڈش بننے جا رہی ہے شروعات ہو رہی ہے سب سے پہلے ریکوٹا چیز ڈائی سو گرام ریکوٹا چیز جی ہاں یہ ہم نے ڈالا اس میں اوکے جی ہاں جی ہاں اور آئسن شگر اور آئسن شگر اس کے بعد شگر جی ہاں کتنی شگر ڈال لیں اس میں شگر ستر گرام سیونٹی گرام شگر جی ہاں اوکے پھر ابھی ہم اسے مکس کریں گا مکس کریں گا ارے واہ یہ تو بہت آسانی سے ملٹ ہو گیا ہاں ہاں کافی صاف چیز کافی صاف چیز خوشبو بھی اچھی آری ہے بہت صافت ہے بہت صافت ہے اب اس کا کیا کریں گے اسے ہم تھوڑا کاردامون پوڑا دالے گے اوکے تھوڑا سا کافی کافی ڈالے گے آپ اسپون دے دے گے چھوڑا سپون چاہیے آپ کو شکریہ پاشا بھائی شبوس ویلکم یہ کافی شرون فیور ہے کاردامون اوکے تو تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا پنچ تھوڑا سا استعمال کریں اس کی مہک آپ کو ابھی بھی آرہی ہوگی جی جی اس کی مہک آرہی ہے ناظرین اس کو بہت تھوڑا سا ڈالنے کی ضرورت ہے جو کاردامون کا پوڑر بنایا ہے اور اور یہ کافی ڈال رہا ہے اس میں کافی تھوڑا سی کافی ایک چمش جی بس تقریباً ایک چمش کافی اور وینی لیسنس وینی لیسنس یہ کچھ ڈراؤپ تین سے چار ڈراؤپ تین سے چار ڈراؤپ شکریہ اور دیکھئے اس کا کلر چینج ہو لیا ہے بلکل اوریجنل کلر لائٹ براؤن لائٹ براؤن بہت اچھے بہت اچھے یہ مکشر کو ہم سائید میں رکھیں اوکی ابھی ہم کیا کریں کیا کریں کیا کریں گے یہ بڑا والا بول لیا جی اس میں ڈالے گی دو سو گرام دو سو گرام کریم پوری ڈال دیں گے جی ہاں اوکی اس کے بعد اس کو ہم ابھی ویسک کریں گے اچھا اس کو ویسک کریں جی ہاں واہ کیا بات ہے بہت اچھے طریقے سے یہ بیش ہو رہا ہے اور گھوماتے رہنا ہے اور ایک ہی چیزے گھوماتے اس کو پروس نہیں کرنا یہ کافی فاس ہے یہ فاس ہے یہ دیکھے اور ٹھیک ہو رہا ہے جی کافی ٹھیک ہو گیا یہ جی سے ٹھیک ہوگا جی تو یہ مکشر کو اور یہ مکشر کو مکش کر کے اپنے گلاس میں دالے گے یہ ہو گیا کافی ٹھیک ہو گیا ابھی جی ہاں اب اس کو اس میں ڈالیں گے ابھی یہ لائیے آپ پہ جی اب ان دونوں کو مکش کریں گے بہت بڑیا دیکھے کتنا خوبصورت لگ رہا یہ وائٹ اور وہ لائٹ براون خوبصورت ڈالیں گے نے وائٹ بھی کافی کارڈامن بہت اچھی ٹھیک کارڈامن بہت اچھو پیور ہو گے جی 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 یہ دیکھیں اس کو ہم پیچولا سے فولڈ کریں گے اس کو وکس نہیں کرنا ہے ابھی کچھ چموش ہلانا ہے دادہ نہیں فولڈ کرنا ہے ناظرین خیال رہے اس کو مکس نہیں کرنا ہے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کی پرتیں ایک کے اوپر دوسرے کی رکھنا ہے اگر ہم دادا میش کیے تو کھڑا ہو جائے گا یہ بہت ہی شاندار دکھائی دے رہا ہے ابھی پاشا بھائی اب وہ گلاس لے کے آ جائے گے ہم اس میں ہمارے ڈیزر کو پلٹک کریں گے ملتا ہوں دی میں اس کو توڑا ہی در کر دیتا ہوں شوکر جی اب اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس میں بسکٹ ڈالیں گے جی ہاں یہ یہ بسکٹ میں سوچ رہا تھے یہ بسکٹ کا استعمال ہوا کیوں نہیں اب ہوگا یہ دیکھی اس کو کوفی میں سوڈ کرنا ہے اچھا کوفی میں دپ کرنا ہے یہ ڈیپ کیا پوری طرح نہیں پورا سوکنا نہیں کیونکہ اس کا کرسپینیس ہونا جب ہم کھائے گے تو اس کا جو crispiness ہے وہ ہونا چاہیے جب ہوں اس لئے تو پوری طرح ایدن سے ڈپنے کرنا ہے ہلکا سا ٹچ کیا ناظرین کافی کے ساتھ اس بسکٹ کو ڈپ کرنا ہے اور بہت دیر تک ڈپ نہیں کرنا ہے توڑا سا ڈپ کریں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بہت ہی سلیخے سے اور طریقے سے اس کو سٹ کیا جا رہا ہے یہ کار bitterness اور sweetness کامبینیشی بہت اچھا ہوا bitterness اور sweetness اور اس میں سے کارڈیمن کا فلیور اور اس کے بعد یہ جو مکشر ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر سے اس کے اوپر دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگنے لگا ہے ابھی اس کی فینشنگ ہوئی لیا اچھا ابھی اور بسکٹ دکھنے اس میں باقی ہے جی یہ یہاں اچھا اس بار اس کو ناظرین خیال رہے یہ جو ہم نے کافی میں ڈپ کیا تھا اس بار ڈپ نہیں کرنا ہے واپس سے اس کے اوپر ایک اور فول ایک اور اور دیکھئے کتنا خوبصورت لوگ اس کا لگ رہا ہے یہ دیکھئے کیا بات ہے ناظرین دیکھتے رہے آپ کو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بس اور یہ ریڈی ہو رہا ہے اسے اسی رکھنا ہے ابھی ہم چوکلیٹ سے اس کو گانش کریں گے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے واہ کیا بات ہے کتنا خوبصورت ہے ابھی شیف کیا کرنے والا بسکر ہے ابھی شیف کیا کرنے والا بسکر ہے یہاں میسے گانش کریں گے چھوکلیٹ کے ساتھ چھوکلیٹ کے ساتھ اچھا یہ لیجی شکریہ کھانے 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 کھانا چاہے گا یہ ہو گیا کیا آپ بات ہے اتنی خوبصورت طریق سے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور دیکھیں کتنے وائٹ کے اوپر یہ براؤن چوکلیٹ ڈالا جاہا ہے واہ یہ دیکھیں کیا آپ بات ہے نظرین چوکلیٹ کا نام آتی ایسی ہی موہ پانی آجاتے اور اس کے اوپر لگا یہ فلیور اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہوگی ہمارا کارڈمن تیرہ مسو تیار اور یہ اس طرح کارڈمن تیرہ مسو تیار ہو گیا یہ چوکلیٹ ہم وہ پیس اگلیس میں very good شیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی خوبصورت ڈش بنا کر دی ہیں مجھے اور یہ خاص میرے لیے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا یہ ڈش بن کر تیار ہے اب بہت ہی محنت سے مومین فقی صاحب نے اسے بنایا ہے تو مومین فقی صاحب یہ بالکل کھانے کے لیے تیار ہے ابھی جی نہیں ابھی ہم اسے بیس منٹ فریج میں رکھے گے اوہ ابھی بیس منٹ اور انتظار کرنا پڑے گا جیتنی تھنڈی ہوگی اور مزہ آئے گا کھانے میں کیا بات ہے ناظرین دیکھا اس کو بیس منٹ فریج میں رکھنے کے بعد جب یہ چیل ہو جائے گی تو اس کو کھائیں گے اور بہت مزہ آئے گا کھانے میں چونکہ اس کی خوشبو اتنی شاندار ہے جو یقیناً ٹیس بھی بہت اچھا ہوگا تو ناظرین آپ نے دیکھا اور شیف نے ہمیں بتایا کہ بیس منٹ تک اس کو ہم فریج میں رکھنے والے ہیں اور اس کے بعد جب یہ چیل ہو جائے گی تب اس کے بعد کھائیں گے ناظرین اس ڈش کو بنانے سے پہلے ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے شیف کے سامنے کہ اس ڈش کو عموماً شراب کے ساتھ بنایا جاتا ہے لیکن اس طریقے سے بہت ہی صفائی سے انہوں نے شراب جیسے خراب ایلیمنٹ کو جو ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دیا ہے اس میں سے نکال دیا ہے اور بڑا پاکیزہ طریقے سے اس کو بنایا ہے ناظرین ڈش بن کر تیار ہو چکی ہے لیکن جیسا کہ مامین فقی صاحب نے بتایا کہ اگر ہم اس کو بیس منٹ فریز میں رکھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا مامین صاحب یہ رچے ناظرین اسی ڈش کے ساتھ اب آپ سے ملاقات ہوگی ڈائنی ٹیبل پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں